اسلام علیکم ایورز ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں پرسو ہم نے یہ جو آپ کو لکھایا تھا 336 ہائر کا اس کی ہم نے ریویو ڈالی تھی تو کافی سارے کمیٹس اس کے اوپر آیا ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا جائے کون سے فنکشن ہے کس کس فنکشن اس کو آپ چلا سکتے ہیں اور کون سا فنکشن کس ٹائم پر آپ نے چلانا ہے یہ ساری چیزیں اس ویلیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیسے کرنا ہے تو اگر یہاں سے آپ ان کو دکھا سکیں زوم کر کے تو یہاں پہ تین سیکنڈ کا لاک لگا ہوا یہ پریج اس وقت چل رہا ہے اس کو انلاک کروں گا میں تین سیکنڈ کا جو ہے اس کا جو ہے یہ انلاک یہاں سے یہ خود بخود انلاک ہو جائے گا اب یہ انلاک ہو گیا اب اس کے اندر ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے ٹونی فور ٹھیک ہے ٹیمپریچر زون جو ہے ٹونی فور سب سے ہائی جو ٹیمپریچر ہے وہ اس وقت اس کا شو ہو رہا ہے ٹیمپریچر زون کا مطلب یہ ہے اوپر نیچے کہاں اب یہ اوپر والے کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی چوبیس ہے سب سے ہائی پہ لگا ہوا ہے نیچے والے کا جو ٹیمپریچر ہے وہاں ریپریجریٹر کا جو حصہ ہے اس کا بھی ٹونی فور پہ لگا ہوا ہے ٹونی فور بیسکلی آپ سیون بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پریج میں نمبرز لگے ہوتے ہیں اس کو آپ نمبر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ اوپر نیچے کریں یہ چوبیس پہ ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فنکشن سٹ کا بٹن ہے اس کے اندر تین انہوں نے فنکشن رکھے ہوئے ہیں پاور کول کا فنکشن رکھا ہوا ہے پاور فریز کا فنکشن رکھا ہوا ہے اور فزی کا فنکشن اس کے اندر لگا ہوا ہے پاور کول کا فنکشن یہ ہوگا یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاور کول ہے یہ پاور فریز ہے اور یہ فزی کا فنکشن ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پاور کول کے اوپر جب آپ اس کو سیٹ کریں گے یہاں سے فنکشن سیٹ ہے تو آپ جب اس کو پاور کول پہ سیٹ کریں گے تو یہاں سے یہ اوکے پاور کول پہ لگ گیا یہاں سے آپ اس کو تین سکنڈ کے لیے یہ لاک ہو گیا اب یہ پاور کول پہ چل رہا ہے پاور کول کے مطلب یہ ہوگا کہ نیچے جو آپ کا سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گئے جی یہ والا یہ آپ کا جو ہے کمپلیٹ پاور کولنگ کرے گا اور جو بھی چیزیں آپ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ زیادہ دیر تک اگر پر لائک نہیں بھی ہوگی تو بہت زیادہ اس کو کوش کر دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی پاور فریز کا فنکشن یہاں سے دوبارہ ہم اس کو کولیں گے تین سکنڈ والا لاک ہے یہاں سے اس کے اوپر انگلی رکھیں گے تین سکنڈ میں یہ کول جائے گا اب یہ کول گیا تو فنکشن سٹ میں آپ جب جائیں گے پاور فریز کے اوپر تو اس کو بھی آپ اسی طرح یہاں سے کریں گے تو پاور فریز ہو گیا اور پھر آپ تین سکنڈ کے لیے اس کو لاک کر سکتے ٹھیک ہے تاکہ بچے وغیرہ اس کو چیڑے نہ تو پھر یہ آپ کا پاور فریز پہ لگیا یہاں سے یہ بہت زیادہ کولنگ کرے گا جو فریزنگ کرے گا اگر آپ نے قربانی کے دنوں میں اس میں گوش وغیرہ رکھنا ہے کچھ چیز رکھنی ہے پاور فریز کے اوپر آپ اس کو چھلا لے تو یہ آپ کا پاور فریز کا فنکشن ہو جائے گا بہت زیادہ یہ فریزنگ بہت زیادہ پھر کرے گا جو بھی آپ چیز اس کے اندر رکھیں گے وہ فریز ہو جائے گی اس کے بعد آجاتا ہے فزی کا فنکشن یہاں سے دوبارہ سے ہم اس کو آن کریں گے تین سیکنڈ کا جو لاک لگا ہوا ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اوپن ہو گیا جی یہ آگیا فزی کے اوپر اب فزی کیا ہے بیسکلی فزی بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ ایک خود آٹومیٹڈ سسٹم ہے باہر کا آپ کا جو آوٹر ٹیمپریچر ہوگا آپ فریز کے باہر کا جو ٹیمپریچر ہوگا اس کے حساب سے یہ خود کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے یہ آپ ایک یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو فزی کا ان کا فنکشن ہے یہ آٹومیٹک ہے اس کے اوپر جب آپ فریز کو لگائیں گے تو باہر کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو کولنگ جو ہے اس کے اندر بڑھتی جائے گی اسے حساب ہے یہ اس کے ربطار بھی تیز ہوگی اگر سردی آتی پر اس کے سردی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ خود بخود کولنگ کم کرتا جائے گا آٹومیٹک لی ٹیمپریچر کو یہ سیٹ کرے گا اس میں آپ کو فریز کو خود آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے اگر آپ اس کو اوپن کریں یہ لاک لگا ہوا ہے اس کا اس کو اگر آپ اوپن کریں ادھر سے یہ اوپن ہو گیا یہ فزی کے اوپر آ گیا فزی کے اوپر جب آپ نے اس کو لگایا تو یہ آپ کا آٹومیٹک سسٹم ہے اور جب آپ سے یہی کریں گے کہ آپ اس کو آٹومیٹک پہ ہی چلائیں تاکہ بار بار آپ کو چیڑنے کی ضرورت نہ پڑھیں آپ قربانی کے دنوں میں اگر آپ نے پاور پریز پہ لگانا ہے زیادہ دیر تک آپ نہ گوشش رکھنا ہوتا ہے تو یہاں سے پاور پریز پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن عموماً آپ جو ہے اس کو یہ آٹومیٹک جو سسٹم ہے فزی والا اس کے اوپر ہی چلائے رکھیں تاکہ آپ کا جو فریج ہے وہ خود بہ خود اپنے آپ کو تیمپریچر کو سینسر اس کے اندر لگے ہوئے یہ خود بہ خود تیمپریچر کو ایڈیجسٹ کرے گا بہت آسان سسٹم ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کے سکین پہ چل رہا ہے یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادھر سے یہ سپری کرتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتیں یہ جو اس کا ٹربو پین نیچے ہیں ادھر سے اگر آپ اس کو دیکھیں یہ بند ہو گیا اس کے اندر فین چل رہا ہے ٹھیک ہو گئے جی فین بھی چل رہا ہے اور یہ الٹرا واولیشن جو لائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ جو بٹن ہے اس کے ذریعے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو یہ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب دروازہ آپ کھلتے ہیں تو یہ سپری کرتا ہے اور جب یہ سپری کرے گا تو یہاں پہ نیچے اس کے اندر جو بھی سبزی وغیرہ پڑی ہوگی اس لائٹ کے ترو جو ہے نا یہ ایک وائرسز اور بیکٹریز وغیرہ سے بچاتا ہے ان سائیڈوں سے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سپری کرے گا یہ ادھر سے اگر آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ آپ کو سپری کر کے دے گا اور ٹربو فین سے کھولنگ پوری خانے کے اندر آپ کو پہل جائے گی ہم اس کا ریویو آپ کو کر چکے ہیں اس وقت اس کو میں نے فضی پہ ہی لگایا ہے تو یہاں سے آپ نظر آپ کو آ رہا ہوگا بہتر ہی اس نے کھولنگ کر دیئے ٹھیک ہوگی جی جیسے یہ پورا خانہ اس کا جو ہے پانچ منٹ کے اندر اندر میں انہیں ٹھنڈا کر دیئے بہتر ہی اس کی کھولنگ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پائیپ و ایوپوریٹر ہے پانچ سائیڈوں سے کھولنگ کرتا ہے تو یہاں سے بھی اس کی کھولنگ ہے ادھر سے بھی اس کی کھولنگ ہے کوئی بھی آپ اس کے اندر آئیٹم رکھتے ہیں تو آپ یہ کہلے ہیں کہ ہنڈرڈ ہاش کی کمپنی ریٹنشن دے رہی ہے سو گھنٹے تک اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی یہ کمپنی کا کلیم ہے یہ اپٹر پاور آپ کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس کی ڈیمونسٹریشن کی ویڈیو تھی بار بار لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم ایک ویڈیو ٹی ڈی سی کے اوپر چلا چکے تھے لیکن انڈورٹر کا ہم نے نہیں چلایا تھا تو یہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کو کبھی زیادی ہیلپ مل شکتی ہے ویڈس اپ نمبر ہمارا آپ کے سکنگ پر چل رہے ہیں مزید کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے تھے